تشتہ کو لے کر دیش بھر میں اتصاہ کا محول ہے بھارت رام میں ہو چکا ہے چارو تر پربھو رام کے جائکاروں کا خوش ہے اور ایسے میں ہم آپ کو دیو پریاغ لے کر چلتے ہیں جہاں رام مندر پریسر کا وہ ستھان ہے جہاں بھگوان رام نے برمتیہ سے دوش مقت ہونے کے لیے سیکھلو سال تپسیا کی تھی اور یہ مندر الکنندہ اور بھاگی رتی کی سنگم ستھر پر موجود ہے اور سنباد آتا عجید راٹھی ہمارے ساتھ ادھیک اپڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں عجید دیکھا عیدہ میں پران پرتشتہ کی تیاری زورو شورو سے چل رکھی ہے کچھ دنوں کا وقت رہا ہے اور پردھان منتری موڈی نے بھی آسے انوشتھان کی شروعات کرتی ہے اور اسے لیے کر مکہ منتری پوشکر سنگھامی کا ٹویٹ نظر آئے اترہ خنمی کیسا ماہول جی بلکل دیکھیں میں اس سے میں دیو پریاغ میں ہوں بھگوان رام کا مندر ہے یہ اور یہ مندر اس لیے بھی دکھانا جروری ہے جہاں ہم اہودیہ میں ایک مہا اتصاب ہو رہا ہے سہر وقتی آج کی تاریخ میں رام میں ہو چکا ہے تو وہ اسطحان دکھانا بہت جروری ہے آج کے سمیہ بھی جب بھگوان سری رام نے سینکڑوں سال جس اسطحان پر تپسیا کی اور وہ چونکہ راون برہمن تھا تو جو راون کا ود کرنے کے بعد جب وہ اہودیہ لوٹے تو ان کو اپراد بودھ ہوا اور ان کو لگا کی برہمتیا سے مکتی پانے کے لیے سینکڑوں سال تک ایک تپسیا کرنی ہوگی انہوں نے اس جگہ کا چین کیا دیو پریاغ کا اور یہ ان کی تپسیا اسطحلی ہے یہاں پر اسی سیلہ جہاں یہ سیلہ رکھی ہے یہ سیلہ آدھیگرو سنکرہ چارے نے پرتیک کے طور پر یہاں پر رکھوائی تھی اور بھگوان سری رام نے یہاں پر سینکڑوں سال تک تپسیا کی یہ اسطحان بلکل بھاگیرتنیدی کے بلکل اوپر ہے یہاں کیمرے سے بھاگیرتنی دی کو نہیں دکھایا جا سکتا اس مندیر کے اس تپسطلی کے ٹھیک نیچے کی طرف سے ماں بھاگیرتنی بہہ رہی ہے اور دوسری طرف سے الگ نندہ آتی ہے دونوں کا سنگام ہوتا ہے یہاں سے گنگا کا سوروپ لے کر وہ ندی آگے بڑھتی ہے تو یہ بھگوان رام کا مندیر ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں بھگوان رام کا مندیر دیو پریاغ میں ہے اب اس کی اسطحان بلکل 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 ب اپنے دیویہ گیان سے اس بات کی پرابتی کی اس جانکاری کو پرابت کیا کہ بھگوان رام نے آخر تپسیہ کہاں کی ہوگی جب انہوں نے اس اسطحان کو ڈھونڈ لیا اور اس اسطحان کو ڈھونڈنے کے بعد یہاں پر اس مندیر کا نرمان پاشان سیلی میں کرایا اور آپ سامنے بھگوان آدھی سنکرہ چاریے کی مورتی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس مندیر کے پریسر میں ویراجمان ہیں وہ بھی یہاں پر استحت ہیں ان کی مورتی بھی استحت ہیں وہ ودمان ہیں یہاں پر تو بھگو کوئی چیز نہیں لائی گئی مورتی بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں لائی گئی اور جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ بھگوان رام نے کہاں پر بیٹھ کر تپسچہ کی تھی یہ الگ الگ طرح کے مندیر ہیں چندرے سور مہادیو مندیر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس پریسر میں بھگوان ہنوان کا بھی مندیر ہے ماں آنپورنا کا بھی مندیر ہے اور پھر میں وہ ایک تپسچہ کا اسطحل آپ کو دکھاتا ہوں جو بھگوان رام کی تپسطحلی ہے بھگوان ر رام کی جو تپسطحلی ہے وہ دیو پریاغ مانی گئی ہے چونکہ یہیں پر ان کو برمہتیا کے دوست سے مکتے ملی ہے اور یہ سلہ چونکہ بعد میں جا کر پھر آدھی سنکرہ چاری ہے جنہیں اس کو پرتیک کے طور پر یہاں پر رکھوایا تاکہ لوگ یہاں آئیں چار دھام یاترہ جب چلتی ہے تو یہاں پر لاکھوں سردھالو آتے ہیں آج کے سمیہ میں تھوڑا سا یاتریوں کا آوگمن یہاں پر کم ہے تھوڑا سنسان اسی تھی ہے نو بجے تک پوجہ ارچنا بھی خ ختم ہونے کے بعد پھر یہاں پر مندر کو کپڑ بند کر دیا تھا یہ مندر کا مکھے دوار ہے لیکن ابھی اس سمیہ بند ہے اور تو درسن تو نہیں ہو سکتے گرب رہ کے لیکن پھر بھی اس مندر کو ہم اپنے درسکوں کو دکھا سکتے ہیں کہ بھگوان رام کا مندر ہے اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دیو پریاغ میں بھاگیرتی اور الکنندہ کے سنگام اسثل کے بلکل ٹھیک اوپر بھگوان رام کا یہ مندر یہاں ہے بھگوان رام کے انویہ یہاں آتے ہیں ابھی تک مانا جاتا ہے کہ ایودھیا کا اگر رام مندر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایودھیا کا جو ایک ویچار ہے وہ مستسک میں آتا ہے لیکن یہ وہ پویتر اسثان ہے جہاں پر بھگوان رام نے تپشیا کی اور بھرم حتیہ کی دوست سے مکتپ آئی اور اس میں ایک بہت خوبصورت کہانی اس کے پیچھے یہ بھی چونکہ بھاگیر تھے کہ پرتوی پر لانے والے راجہ بھاگیرت تھے راجہ بھاگیرت بھاگوان رام کے پوروز تھے یعنی اس بھاگیرتی کے کنارے مندر بنا ہے بھاگوان رام کا اور بھاگیرتی کو پرتوی پر لائے تھے راجہ بھاگیرت تو یہ ایک بہت خوبصورت سیعیوگ ہے کہ بھاگوان رام نے اسی بھاگیرتی کے کنارے تپشیا کی جس کو پرتوی پر ان کے پوروز لائے تھے بلکل اور سنگم اسطل کے اوپر اسٹھے تھے ایک رام مندر جس کی تصویر آپ دکھا رہے تھے چلی تمام جانکاریوں کے لیے اور یہ تصویریں دکھانے کے لیے بہت بہت شکریہ